سنما شوکینز آپ کا سواقت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں لاؤسٹ بولیٹ کے بارے میں یہ کہانی ہے ایک میکینک کی جس پر موڈر کا چارج لگتا ہے تب وہ اپنی اینڈی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے سچائی کو دنیا کے سامنے لانے لیے کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم لائنوں نام کے آدمی کو دیکھتے ہیں جو پیشے سے ایک میکینک ہے لیکن وہ چوریاں بھی کرتا ہے وہ ایک بہت بڑی چوری کی پلاننگ کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے اپنے کار کو موڈیفائی کرنا چاہتا ہے وہ کار کے اندر اینویس لگا دیتا ہے تاکہ اس کی سپیڈ بڑھ جائے جب وہ چاہے تب اس کی کار ہوا سے بات کرے کار کو موڈیفائی کرنے کے بعد وہ ملتا ہے اپنے بھائی سے جس کا نام ہے کوئنٹین اور یہ لوگ چلے جاتے ہیں ایک جویلری شاپ کے باہر لینو کی پلاننگ ہے کہ وہ اپنے کار کو کروائے گا اس دکان سے پھر یہ لوگ سارے سونے کو اندر سے لوٹ لیں گے لیکن کروائے سے پہلے وہ ہیلمٹ دیتا ہے کوئنٹین کو اور اسے سمجھانے لگتا ہے کہ وہ ہیلمٹ کو پہن لے لیکن کوئنٹین بہت ہی زیادہ ڈرہا ہوا ہے وہ اس کام کو نہیں کرنا چاہتا وہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ واپس چلے جائیں لائنو بھی اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ کوئنٹین ڈرہا ہوا ہے تب وہ اسے سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم بہت دور آ چکے ہیں ہمیں یہاں سے واپس نہیں جانا چاہیے ورنہ ہم بہت ہی زیادہ پشتانے والے ہیں اتنا کہنے کے بعد وہ اینے اس کے ایکٹیویٹ کرتا ہے اور گاڑی کو گھوسا دیتا ہے وہ دکان کے اندر بہت ہی تیج آواز آتی ہے تب ہی ہاں پر پولیس والے چلے آتے ہیں اب لائنو اپنے سیٹ بیلڈ کو کھول رہا ہے لیکن اس کا سیٹ بیلڈ جیم ہو چکا ہے وہ اسے کھول نہیں پاتا کوئنٹین اس کی مدد کر رہا ہے لائنو سمجھ جاتا ہے کہ جلدے ہی پولیس والے ان دونوں کو پکھڑ لیں گے تب وہ کوئنٹین کو کہتا ہے کہ تم یہاں سے بھاگو میری چنتہ مت کرو ان باتوں کو سننے کے بعد کوئنٹین بھاگ جاتا ہے اور پولیس والے پکھڑ لیتے ہیں لائنو کو اسے ڈال دیا جاتا ہے جیل میں تھوڑے دنوں کے بعد جیل میں اس سے دو لوگ ملنے آتے ہیں جس میں سے ایک پولیس ڈیٹیکٹیو ہے جس کا نام ہے چہریس اور اس کے ساتھ ایک پولیس لیڈر بھی ہے جس کا نام ہے موس لائنو سمجھ نہیں پاتا کہ یہ دونوں اس کے پاس کیوں آئے ہوئے ہیں تب چہریس جا کر کے بات کرتا ہے لائنو سے اور کہتا ہے کہ تمہیں شاید پتا ہوگی یہ بات کہ شہر میں کتنا زیادہ کرپشن بڑھتے جا رہا ہے ہر جگہ لوگ ڈرکس بیچ رہے ہیں سب سے بڑے سماج کے دشمن ہوئی ہیں ہم انہیں پکڑنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ لوگ بہت ہی زیادہ چالاگ ہیں ہماری گاڑیوں سے ان کی گاڑیاں بہت ہی زیادہ دیج ہیں ہم انہیں پکڑ نہیں پا رہے ہیں ہم نے تمہاری کار کو بھی دیکھا تھا اور کار دیکھنے کے بعد ہمیں پتا لگا کہ اسے تم نے بنایا ہے اگر وہ ایسی گاڑیاں ہمارے پاس ہو تو ہم بڑے ہی آسانی سے ان سارے ڈرک ڈیلرز کو پکڑ پائیں گے اسی کام کے لئے مجھے تمہاری مدد چاہیے میں چاہتا ہوں کہ تم پولیس والوں کی گاڑیوں کو موڈیفائی کرو لیکن لائنو کہتا ہے کہ میں پولیس والوں کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا جیسے ہی میری سجا ختم ہوگی میں یہاں سے دور چلا جاؤں گا مجھے ابھی جھمیلے میں نہیں پڑنا تب چیرس کہتا ہے کہ تمہیں شاید پتا بھی نہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں میرے پاس ایک پوری فائل ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم پولیس والوں کو بے وقوب بنا دو گے اور سب کو لے گا کہ تم اکیلے چھوڑی کرنے آئے تھے مجھے پتا ہے کہ تمہاری ایک ٹیم ہے اور میں ان سب کو جانتا ہوں تو افحیصلہ تمہارا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو اگر تم نے مدد کی تب تم ہمیشہ ہمارے دوست بن کے رہو گے ورنہ تمہیں پتا بھی نہیں کہ ہم دشمنوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اتنا کہنے کے بعد چیرس یہاں سے نکل جاتا ہے جلدی انہیں پتا لگتا ہے ایک ڈرگ سمگلنگ کے بارے میں وہ اپنی کار سے ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں چیرس کے ساتھ یہاں پر ایک لڑکی بھی ہے جس کا نام ہے جولیا وہ لوگیں سمگلر کے کار کا پیچھا کر رہے ہیں لیکن اس کی کار بہت ہی زیادہ فاسٹ ہے جب اسے لگتا ہے کہ پولیس والے اس کے قریب آ رہے ہیں تب وہ اینو ایس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور اس کی گاڑی تیج جانے لگتی ہے تب یہ میں کور پولیس کی کار کو دیکھتے ہیں جسے ایریس کی نام کا آدمی چلا رہا ہے وہ سامنے سلا کر کے اس کار کو ٹھوک دیتا ہے اس مگلر کے کار میں یہ ٹکر بہت ہی بڑا ہوتا ہے لیکن ایریس کی کے کار کو موڈیفائی کیا گیا ہے اسی لئے ایریس کی کو کچھ نہیں ہوتا لیکن دوسری طرف اسے سمگلر کی موت ہو جاتی ہے ترنت یہ لوگ آتے ہیں اس کے کار کے پاس مارکو نام کا ایک پولیس والا کار کی تلاشی لیتا ہے تب اسے اندر بہت سارا ڈرکس ملتا ہے دوسری طرف یہاں پہ چیرس بھی آ جاتا ہے وہ ترنت اینو اس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور یہ لوگ دیکھنے لگتے ہیں کہ آخر اس کار میں اور کون کونسی چیزیں ہیں آج کا ان کا مشن سکسیسفل رہا ان لوگوں نے ایک سمگلر کو مار گر آیا ان کے لیے چیز بہت ہی بڑی ہے سارے لوگ چلے آتے ہیں پولیس ٹیشن واپس تب ہی پتہ لگتا ہے کہ اب لائنو ان کے لیے کام کر رہا ہے وہ جیل میں بھی نہیں ہے لائنو کا ایک ساتھی بھی ہے جس کا نام ہے جیل یہ لوگ گاڑیوں کو یہاں پر موڈیفائی کرتے ہیں جیسے ہی جولیا اندر آتی ہے لائنو اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جولیا اس سے بات نہیں کرتی اور چلی جاتی ہے اندر دوسری طرف ہم ارسکی کو دیکھتے ہیں جو جا کر کے بات کرتا ہے چہرے سے اور بتاتا ہے کہ آج ان لوگوں نے کتنا بڑیا کام کیا ہے اور یہ سب کچھ اس لیے ہو پایا ہے کہ کیوں ان کے پاس شاندار کار تھی اگر وہ کار نہیں ہوتی تو آج پھر ایک سمگلر ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ارسکی چہرے سے کو کہتا ہے کہ یہ لوگ ہماری گاڑیوں کو اور بہتر بنا سکتے ہیں ہمیں ان سے بات کرنی جائے تب ہی لائنو جاتا ہے جولیا سے دوبارہ بات کرنے کے لیے لیکن وہ اس سے بات کرنے میں بلکل بھی انٹریسٹڈ نہیں ہے تب لائنو بھی باہر آ جاتا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لائنو کے پیر میں ایک ٹریکنگ ڈیوائز لگی ہوئی ہے یعنی کہ اسے آزاد تو کر دیا گیا ہے مگر پولیس والوں نے ابھی اس پر نظر رکھا ہوا ہے وہ جادہ دور یہاں سے نہیں جا سکتا دوران چیرے سو سے پیک کرتا ہے اور لے کر کے جاتا ہے دوسرے وارکشاپ میں یہاں پر لائنو دیکھتا ہے کہ بہت ساری شاندار گاڑیاں کھڑی ہیں یہاں پر وہ انہیں دیکھ کر کے چوک جاتا ہے تب چیرے سو سے کہتا ہے کہ اب تم یہاں پر کام کرو گے ہمیں اپنے لیول کو بڑھانا ہے اتنا کہتے ہیں وہ ایک لیٹر دیتا ہے لائنو کو لائنو کو پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ وہ آزاد ہو چکا ہے لائنو اب بہت ہی زیادہ خوش ہے تب ہی چیرے سو سے اینو ایس دیتا ہے جسے اس نے سمگلر کی گاڑی سے نکالا تھا اور دکھا کر کے کہتا ہے کہ اینو ایس سیم ہے جیسا ہمیں تمہاری کار میں ملا تھا میں نے باقیوں کو یہ بات نہیں بتائی ہے لیکن یہ بات جلدی ہی باہر آ جائے گی اور لوگ تمہارا بھی کنیکشن بنا دیں گے درگ سینڈیکیٹ کے ساتھ تو تمہیں اس بات کا پردہ فاش کرنا پڑے گا کہ تم ان لوگوں سے جڑے ہوئے نہیں ہو ان باتوں کو سننے کے بعد لائنو بھی در جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا درگ سینڈیکیٹ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے میں نے صرف اس جولی شاپ میں چوری کرنے کے لیے اینو ایس اسٹال کیا تھا اس کے بعد میں نہیں جانتا اور اس دن میرے ساتھ میرا بھائی تھا کوئنٹین یعنی کہ وہ درگ سینڈیکیٹ والوں سے ملا ہوا ہے اور وہ لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں چہریس کہتا ہے کہ ہمیں کوئنٹین سے بھی کوئی دکت نہیں ہے نہ ہی تم سے میں بس چاہتا ہوں کہ تم ہماری مدد کرو اور ہم سارے لوگوں کو پکڑیں اور تمہارا نام کلین ہو جائے کہ تم کسی کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہو اس طریقے سے ہم کوئنٹین کو بھی بچا پائیں گے تم بس ہمارے ساتھ کام کرتے رہو تب لائنو بھی مان جاتا ہے چہریس کہتا ہے کہ پورٹ کے پاس ایک وارک شاپ ہے جہاں پر گاڑیوں کو موڈیفائی کیا جاتا ہے اگر ہم وہاں پر گئے تب ہمیں اور بھی جانکاریاں مل سکتی ہیں کہ ان سارے کاموں کو کون انجام دے رہا ہے لائنو بھی مان جاتا ہے تورنت یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں پورٹ کے پاس والے وارک شاپ پہ پھر چہریس بہار رک جاتا ہے کار میں اور لائنو اندر چلا جاتا ہے پورے وارک شاپ کو دیکھنے کے لیے اندر جاتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ کوئنٹین یہی پر ہے تب لائنو چوک جاتا ہے کوئنٹین اسے کہتا ہے کہ تمہیں یہاں سے چلے جاؤ تب ہی دو لوگ آتے ہیں یہاں پر جن کا نام ہے کیڈ اور جیک جیسے یہ دونوں لائنو کو دیکھتے ہیں وہ لوگ اس پر حملہ کر دیتے ہیں مگر ابھی لوگ کچھ کر پاتے اس سے پہلے چہریس چلا آتا ہے اندر اور بندوق تان دیتا ہے ان لوگوں پر تب ہی مارکو اور ایرسکی بھی چلے آتے ہیں وہ ایک ایک کر کے سب کو پکڑنے لگتے ہیں چہریس کوئنٹین کو نہیں پکڑنا چاہتا اسی لئے وہ کوئنٹین اور لائنو کو بیٹھا لیتا ہے اپنے کار میں اور یہ لوگ یہاں سے نکلنے لگتے ہیں تب ہی ہم جیک کو دیکھتے ہیں جسے مارکو اریشٹ کر رہا ہے تب ہی جیک اس کے کان میں کچھ کہتا ہے اس چیز کو دیکھنے کے بعد اریشکی بھڑک جاتا ہے اور اریشکی کو دیکھ کر کے لگتا ہے جیسے اسے کچھ ہو گیا وہ ترانت اپنی بندوق نکالتا ہے اور گولی مار دیتا ہے چہریس کو جیسے ہی گولیاں چلتی ہیں لائنو پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اب چہریس مر چکا ہے اور اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا اسے کیسے بھی اپنی جان بچانی ہے وہ باہر آ کر گئے ان پر گولیاں چلاتا ہے تاکہ وہ زندہ یہاں سے بھاگ سکے گولیاں چلاتے ہوئے وہ کوئنٹین کو لیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے تب ہی ہم مارکو کو دیکھتے ہیں جو چاروں طرف اسے ڈھونڈ رہا ہے لیکن اب اسے لائنو نظر نہیں آتا اسے نظر آتا ہے تو صرف لائنو کا ٹریکنگ ڈیوائز تب وہ اندر چلا آتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئنٹین واپس آ چکا ہے اور وہ کھڑا ہے جیک اور کیڈ کے ساتھ یہیں پر مارکو اور ارسکی بھی ہیں وہ لوگ اب کیسے بھی ڈھونڈنا چاہتے ہیں لائنو کو تب ہی لائنو بھاگتے ہوئے پہنستا ہے گیسٹیشن پہ اور اندر جا کر کے فون لگانے لگتا ہے جولیا کو لیکن وہ جولیا سے بات کر پاتا اس سے پہلے یہاں کے تین پولیس والے اسے پکڑ لیتے ہیں اور لے کر کے چلے جاتے ہیں پولیسٹیشن اندر جانے کے بعد سب نے اسے پکڑ رکھا ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا ہو رہا ہے تب ہی لائنو کی ملاقات ہوتی ہے ایک پولیس والے سے جس کا نام ہے برونو اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگتا ہے کہ یہ لوگ کتنی بڑی مصیبت میں فانس چکے ہیں لائنو بار بار کہتا ہے کہ جولیا سے بات کرو یہ لوگ کال کرنا شروع کر دیتے ہیں چہریس کو جب انہیں کوئی بھی جواب نہیں ملتا تو وہ آپس لا کر کے یہ لوگ لائنو کو بند کر دیتے ہیں لائنو کو لگنے لگتا ہے کہ جولیا یہاں پر آئے گی اس سے بات کرنے کے لئے تب ہی اندر اریسکی آ جاتا ہے اریسکی کو دیکھنے کے بعد لائنو ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم نے کیا کیا ہے مجھے پوری سچا ہی پتا ہے کہ تم نے یہ مارا ہے چہریس کو ان باتوں کو سنتے ہی اریسکی بھڑک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری باتوں پر کوئی بھروسہ نہیں کرے گا میں ایک نئی کہانی بناؤں گا اور سب کو کہوں گا کہ تم نے مارا ہے چہریس کو وہ ایک کالڈ ریکارڈنگ سناتا ہے جس میں چیریس بات کر رہا ہوتا ہے لینو سے اب لینو بھی ڈرہا ہوا ہے ایرسکی آ جاتا ہے باہر اور برونو کو کہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس پر تم لوگ نظر رکھنا یہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ یہ یہاں سے بھاگ جائے لیکن یہ بھاگنا نہیں جائے اتنا کہتے ہی وہ چلا جاتا ہے تب ہی برونو سی سی ٹی وی میں دیکھتا ہے کہ لینو بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اپنی ہتھکڑی نکال رہا ہے تھوڑی دیر تک برونو ہستا ہے لیکن جب اسے لگتا ہے کہ وہ ہتھکڑیوں سے آزاد ہو جائے گا تب وہ اندر آتا ہے اسے روکنے کے لیے لیکن دروازہ کھولتے ہی لینو اس پر ٹوٹ پڑتا ہے پہلے وہ اسے گراتا ہے اور چلا آتا ہے باہر تب باقی پولیس والے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں لیکن لینو ایک ایک کر کے اب سب سے لڑ رہا ہے وہ سب سے لڑتا ہے اور بہت جدو جہد کرنے کے بعد یہاں سے بھاگ جاتا ہے دوسری طرف ہم موس کو دیکھتے ہیں جو پہنچ چکی ہے پورٹ پر وہاں جانے کے بعد اسے چیریس کی ڈیڈ بوڈی نظر آتی ہے اور کار بھی وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے تب ہی ایریسکی آتا ہے وہاں پر اور موس کو کہتا ہے کہ اسے لینو نے مارا ہے یہ ایک اپن ان شٹ کیس ہے یہ کیس تم مجھے دے دو میں لینو کو پکڑوں گا اور ہم کیس کو ہمیشہ کیلئے بند کر دیں گے لیکن موس اس کی باتوں میں نہیں آتی تب ہی ہم جولیا کو دیکھتے ہیں جو چیریس کے موت سے بہت ہی زیادہ نیراش ہے تب مارکو اسے سنبھالتا ہے اور آ کر کے ملتا ہے ایریسکی سے اب مارکو بھی غصے میں ہے وہ ایریسکی کو کہتا ہے کہ میں سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے تھا تم نے چیریس کو مار دیا اور میں بھی وہی پر موجود تھا ہم سارے لوگ فنسنے والے ہیں ایریسکی کہتا ہے کہ کوئی بھی نہیں فنسے گا اگر کوئی مرے گا تو وہ لائنو ہے اور اس کے ساتھ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تب ہی دوسری طرف ہم جولیا کو دیکھتے ہیں جو ہیٹکوارٹر واپس آ رہی ہے چیریسکی کار کو دیکھنے کے لیے جب وہ اندر آتی ہے تب اس کی نظر پڑتی ہے جیف پہ چیریسکی پوری کار کو جلا دیا گیا ہے جیف اسی کو اگزامین کر رہا ہے تب ہی اسے آواز سنائی پڑتی ہے پیچھے کے دروازے پر جیف جیسے ہی وہاں پر جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ لائنو سامنے ہی کھڑا ہے لائنو اسے بند کر کے آ جاتا ہے باہر تب اس کا سامنا ہوتا ہے جولیا سے یکے کر کے وہ جولیا کو ساری بات بتا دیتا ہے لائنو کو لگتا ہے کہ جولیا سمجھ چکی ہے وہ جیسے ہی اسے گلے لگانے جاتا ہے جولیا اس پر حملہ کر دیتی ہے تب یہ دونوں بہت دیر تک لڑتے رہتے ہیں انت میں جولیا ہیڈ لوگ کر دیتی ہے لائنو کی وہ بے ہوش ہونے ہی والا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ ہتھکڑی لگا دیتا ہے جولیا کو اور اٹھ کر کے دیکھنے لگتا ہے پورے کار کو کار کو دھیان سے دیکھنے کے بعد اسے انداشہ ہوتا ہے کہ یہ چیریس کی کار نہیں ہے تب وہ یہاں سے نکل جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد سارے کے سارے پولیس والے چلے آتے ہیں اور اس کی بھی یہاں پر آ چکا ہے جب اسے پتا لگتا ہے کہ لائنو ملا تھا جولیا سے تو وہ پوچھنا شروع کر دیتا ہے کہ اس نے تمہیں کیا کہا جب جولیا کچھ بھی نہیں بتاتی تب وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے لائنو اور تمہارے کیا تعلق آتے لیکن میں اس بات کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا اگر تم مجھے بتاؤ کہ اس نے کیا بتایا لیکن جولیا اسے کچھ بھی نہیں بتاتی تب ہی دوسری طرف ہم لائنو کو دیکھتے ہیں جو آ چکا ہے پورٹ کے پاس اسے پتا ہے کہ ساری گاڑیوں میں یہاں پر ہتھیار رکھے ہوئے ہیں اب لائنو کو بھی ہتھیار چاہیے جب ہتھیار نکال رہا ہوتا ہے تب ہی کیڑ آ کر کے اسے پکڑ لیتا ہے دوسری طرح پر رسکی کی حالت خراب ہو رہی ہے وہ ابھی بھی وارک شوپ پر ہی ہے وہ پورے کار کو دیکھتا ہے اور چلا جاتا ہے موس کے پاس اور سمجھانے لگتا ہے کہ یہ کیس اسے دے دیا جائے چہریس کی ٹیم کو وہ لوگ چھوڑ دے چہریس کی ساری ٹیم سے بات کی جا رہی ہے اور یہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہے رسکی کو لیکن موس اس کی بات نہیں مانتی تب ہی رسکی ایک اور چال چلتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ جولیا اور لائنو کے کیا تعلق آتے تب موس بھی اس بارے میں سوچنے لگتی ہے دوسری طرح پورٹ کے لوگوں نے پکل رکھا ہے لائنو کو وہ اسے مارنے والے ہیں لیکن کوئنٹین اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کو مرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تب وہ کار سے حملہ کر دیتا ہے ان لوگوں پر یہ لوگ بہت دیر تک لڑتے رہتے ہیں لیکن انت میں کوئنٹین سب کو چکمہ دیتا ہے اور اپنے بھائی کے ساتھ بھاگ جاتا ہے یہ لوگ بھاگ کر کے بہت دور آ چکے ہیں تب دونوں کے بیچ آرگیومنٹ ہونے لگتا ہے دونوں ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں آج وہ جہاں پر بھی ہیں اس لیے انت میں کوئنٹین مافی مانگتا ہے کی حالت بہت خراب ہے اس بات سے ریس کی گصہ ہو جاتا ہے اور جیک کو گولی مار دیتا ہے کیونکہ یہ لوگ بھروں سے لائک نہیں ہے تب کیٹ بھاگنا شروع کر دیتا ہے تھوڑی دیر کے بعد مارکو کیٹ کو پکڑتا ہے اور اس پر بھی گولی چلا دیتا ہے دوسری طرف جہب بھی کام پر لگا ہوا ہے جب وہ پوری گاڑی کی تلاشی لیتا ہے تب اسے پتا لگتا ہے کہ یہ گاڑی چیریس کی نہیں ہے وہ ترند اس بارے میں بتاتا ہے جولیا کو تعلق آتے تم شاید اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہو اتنا کہنے کے بعد وہ چلی جاتی ہے اب جولیا بھی پریشان ہے تب ہی ہمیں رسکے اور مارکو کو دیکھتے ہیں ان لوگوں نے کیڈ اور جیک کو مار دیا ہے اور اب انہیں پتا ہے کہ چیریس کی کار کہاں پر ہے تب ہی جولیا کو لائنو کال کرتا ہے اور بلاتا ہے ایک جگہ پر ملنے کے لیے وہ آتی ہے ایک بازار کے بیتر جب وہ گھوم رہی ہوتی ہے تب ہی کوئنٹین کو پتا لگ جاتا ہے کہ دو پولیس والے اس کا پیچھا کر رہے ہیں پھر وہ اس کے پاس جا کر کے اشارہ کرتا ہے کہ انہیں کسی اور جگہ پر ملنا چاہیے سب کو چکمہ دے کر کہ یہ دونوں ملتے ہیں کوئنٹین جولیا کو پوری سچائی بتاتا ہے کہ آخر چیریس کو مارنے والے کون ہے کوئنٹین کہتا ہے کہ میں گواہی دینے کو تیار ہوں لائنو اس میں بالکل بھی انوالب نہیں ہے تب ہی لائنو آتا ہے جولیا کے پاس اور کہتا ہے کہ اب تمہارے پاس دو راستے ہیں پہلا راستہ ہے کہ تم مجھے گرفتار کر لو اور سارے کے سارے چاجز مجھ پر لوگ لگا دیں گے سچائی کبھی بھی باہر نہیں آئے گی اور دوسرا راستہ ہے کہ تم میری مدد کرو جب تک میں پوختہ ثبوتوں کو اکٹھانا کر لو تب جولیا مان جاتی ہے اس کی مدد کرنے کے لیے دوسری طرف موس پہت چکی ہے پورٹ پر مارکو اور اریس کی اسے کیڈ اور جیک کی لاشیں دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ ساتھی ہیں لائنوں کے انہی لوگوں نے مل کر کے مارا تھا چیریس کو دوسری طرف جولیا باہر آ جاتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ پولیس والے ابھی بھی باہر گھوم رہے ہیں تب وہ اپنے کار کی چابی دی دیتی ہے لائنوں کو تاکہ وہ کونٹین کے ساتھ یہاں سے بھاگ سکے وہ لوگ بڑے ہی آسانی سے بھاگ جاتے ہیں جیسے ہی اریس کی کو یہ بات پتہ لگتی ہے وہ موس کو پوری بات بتا دیتا ہے اور موس کے ساتھ یہاں سے نکل جاتا ہے لیکن مارکو ابھی بھی یہی پر ہے وہ سارے ہتھیاروں کو نکالنے لگتا ہے لائنوں کو ختم کرنے کے لئے دوسری طرف لائنوں اور کونٹین دونوں پہنچتے ہیں اس گاراج پر جہاں پر چیریس کی کار ہونی چاہیے لیکن لائنوں کو کہیں بھی کار نظر نہیں آتی تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ کونٹین اندر سے بہت سارا پیسہ لے کر کے آ رہا ہے یعنی کہ وہ پیسے کے لئے ہی یہاں پر آیا تھا مارکو دوبارہ گولی چلائے گا اس کے بھائی پر وہ آ کر کے حملہ کر دیتا ہے مارکو پر یہ دونوں بہت دیر تک لڑتے رہتے ہیں لیکن انت میں لائنوں بھاری پڑتا ہے مارکو پر وہ اسے نیچے گراتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بتا وہ کار کہاں پر ہے تب مارکو بتا دیتا ہے اور لائنوں اسے ہتھ کڑی لگا دیتا ہے دوسری طرف ہم جولیا کو دیکھتے ہیں جسے پولیس ٹیشن میں پوچھتا چھو رہی ہے ایریس کی اسے سوال جواب کر رہا ہے مارکو کو باننے کے بعد لائنوں جیسے ہی باہر آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی گائب ہے وہ اسے چاروں طرف ڈھونڈنے لگتا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی کی لاش پڑی ہے اس چیز کو دیکھتے ہی لائنوں ٹوٹ جاتا ہے اسے اب کیسے بھی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا ہے وہ طرح چہریس کی کار کو باہر نکالتا ہے اندر جانے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہ گولی ابھی بھی یہی پر ہے جس گولی سے ان لوگوں نے چہریس کو مارا تھا اور یہ آخری ثبوت ہے اگر یہ ثبوت پولیس والوں تک پہنچ جائے تب ساری سچائی باہر آ جائے گی لائنوں چلا آتا ہے باہر اور واپس آتا ہے مارکو کے پاس دوسری طرف ہم ایریس کی کو دیکھتے ہیں جس کے پاس جولیا کا فون ہے تب ہی لائنوں کال کرتا ہے جولیا کے فون پر اور ایریس کی فون اٹھا کر کے کہتا ہے کہ ہم بہت ہی جلدی تمہیں پکڑ لیں گے تم کبھی بھی ثبوت اکٹھا نہیں کر پاؤ گے تب لائنوں کہتا ہے کہ اب میرے پاس ثبوت ہے اتنا کہتے ہی وہ چیریس کے کارٹ کا ہون بجاتا ہے تب ایریس کی کی حالت خراب ہونے لگتی ہے کہ لائنوں کو ثبوت مل چکا ہے تورانت لائنوں کار کو لیتا ہے اور واپس چلا آتا ہے اپنے وارک شاپ اسے موڈیفائی کرنے کے لیے دوسری طرح پہ ایریس کی بھی لگا ہوا ہے ہر طرح اسے ڈھونڈنے کے لیے اس نے اپنے سارے آدمیوں کو لگا دیا ہے ہائیوے پر کار کو موڈیفائی کرنے کے بعد لائنوں کار کو لے کر کے جاتا ہے گیش ٹیشن پر جب وہ فیون ڈال رہا ہوتا ہے تب ہی آنکہ منیجر کال کر دیتا ہے ایریس کی کے پاس کہ اس نے لائنوں کو دیکھا ہے سارے لوگ آگے الارٹ ہو جاتے ہیں لیکن لائنوں بھی تیار ہے اس نے کار کو اسی کے لیے موڈیفائی کیا تھا یہ کک کر کے وہ پولیس والوں کے کار پر ٹوٹ پڑتا ہے اس چیز کو دیکھتے ہی ایریس کی کہتا ہے کہ اس پر گولیاں چلاو سارے لوگ اندہ دھون گولیاں چلانے لگتے ہیں لیکن لائنوں اب نہیں رکھنے والا وہ ان کی گاڑیوں کو ٹکر مار کر کے آگے بہننے لگتا ہے دوسری طرف موس کو بھی یہ خبر مل جاتی ہے تب وہ بات کرتی ہے جولیا سے کہ یہ لوگ ساتھ جائیں گے لیکن جولیا اس کے ساتھ نہ جا کر کے اکیلی نکل جاتی ہے دوسری طرف لائنوں بھاگتے جا رہا ہے اور ایریس کی اپنے آدمیوں کے ساتھ اس کا پیچھا کر رہا ہے یکے کر کے لائنوں سب کی کار کو ٹکر مار رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کی کار فنستی بھی نظر آتی ہے تب ہی این وقت میں جولیا پہنچ جاتی ہے اور لائنوں کو بچانے کے لیے وہ خود ٹکر مارتی ہے ایریس کی کے کار میں تب دونوں گھائل ہو جاتے ہیں جولیا اور ایریس کی بھی تب لائنوں بھاگتا ہوا آتا ہے جولیا کے پاس اسے سنبھالنے کے لیے اسے سنبھالنے کے بعد وہ جاتا ہے ایریس کی کے پاس اور اسے پیٹنے لگتا ہے تب ہی ایریس کی ایک گرینیڈ نکالتا ہے اور فک دیتا ہے چہریس کے کار پر تاکہ سارے ثبوت ختم ہو جائیں اس چیز کو دیکھتے ہی لائنوں اور بھی جادہ پھڑک جاتا ہے وہ ایریس کی کو پیٹتا ہے لیکن انت میں چلا جاتا ہے چہریس کے کار میں وہ جانتا ہے کہ یہی آخری ثبوت ہے جو اس کے بے گناہی کو ثابت کر سکتی ہے وہ کار کو تیجی میں لے کر کے پہنچتا ہے وارک شاپ موس ابھی بھی یہی پر ہے اور جیف بھی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کار میں آگ لگی ہوئی ہے وہ آگ کو بجھانے لگتے ہیں تب تک وینڈشیلڈ کو توڑتا ہوا لائنوں گرتا ہے باہر یہ لوگ لائنوں کو بھی سنبھالتے ہیں لائنوں انہیں پوری سچائی بتا رہتا ہے موس ترند بلاتی ہے فورنسی کی ٹیم کو وہ پورے کار کی تلاشی لینے لگتے ہیں اور گولیوں کو بھی چیک کرتے ہیں دوسری طرح پر اس کی اپنی ساری چیزوں کو پیک کر رہا ہے یہاں سے دور بھاگنے کے لیے اس نے کلوجٹ میں بہت سارے پیسے چھپا رکھے ہیں سارے پیسوں کو بیگ میں ڈالتا ہے اور نکلنے لگتا ہے تب ہی اس کی نظر پڑتی ہے اپنی پتنی پر اور اپنے بچوں پر جنہیں دیکھ کر کے وہ بھاوک ہونے لگتا ہے کیونکہ شاید دوبارہ وہ ان کی شکل کبھی بھی نہیں دیکھ پائے گا وہ یہاں سے بہت دور جا رہا ہے اور یہی اس کی سجا ہے جتنے برے کام اس نے کیے ہیں اس کی سجا اسے ملنی تھی وہ اپنی پتنی اور بچے کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے سمیں ایسے ہی بیٹنے لگتا ہے جیسے ہی ساری سچائی سامنے آتی ہے موس لائنوں کو ریلیز پیپر پر سائن کر دیتی ہے اور جولیا کو کہتی ہے کہ تم بات کرو لائنوں سے کہ وہ ہمارے ورکشپ میں ایسے ہی کام کرتا رہے اور ہماری گاریوں کو بہتر بنا ہے تب جولیا کہتی ہے کہ وہ بات کرے گی وہ آتی ہے لائنوں کے پاس اور یہ دونوں ایک ساتھ باہر جانے لگتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو یہی پر ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں Thank you